موسیقی ساتھ پیچھ آنے والے واقعہ کے چند روز بات سامنے آیا روسی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی بمبار تیارے نے آلاکے میں روسی سرحد کی خلاف ورزی نہیں کی اس سے قبل روس نے بتایا تھا کہ اس کے ایک جنگی بحری جہاز نے ایک امریکی حربی جہاز کو دور کر دیا امریکی بحری جہاز نے روس کے آلاکائی پانی کی خلاف ورزی کی کوشش دی تھی جبکہ جاپان کے سمندر میں روس اور چین کے درمیان بحری مشکیں ہو رہی تھی ترکی اور آزربائی جان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون جاری روسی توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر کا کہنا ہے کہ آزربائی جان کے ساتھ آزافی گیارہ ارب مقاب میٹر قدرتی گیس کے تجارتی معاہدے پر دستخط کیا جائیں گے جو کہ دوہزار چوبیس کے اقتتام تک جاری رہے گا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی قدرتی گیس کی آزافی فراہمی میں اہم پیچ رفت سامنے آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کو توانائی کے بہران کا سامنے ہے ترکی کی کامیاب سفارتکاری کے ذریعے اسے ابھی سے ہی دور کر لیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی قدرتی گیس کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے مسلسل مذاکرات جاری ہیں اور ان مذاکرات میں مصبت طور پر پیچ رفت سامنے آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں جھڑپے نو بھارتی فوجی حلاق نیز ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے زیرا پونچ میں بھارتی فورسز کا سرچ آپریشن جاری زیرا پونچ میں پیر پنجال رینج میں کاروائی کے دوران پیر کو ایک جنئر کمیشن آفیسر اور چار فوجی جوان حلاق ہو گئے تھے جبکہ ساتھ فوجی زخمی ہوئے تھے جنہیں طیبی امداد کے لیے حسبتال منتقل کر دیا گیا تھا دو فوجیوں کی لاشیں آج جبکہ دو کی دو دن پہلے ملی تھی اطلاعات ہیں کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج میں روز بروز اضافہ کیا جا رہا ہے مقامی لوگوں کے مطابق روزانہ فوجی دست مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو رہے ہیں پہلے ہی نو لاکھ کے لگ بھگ فوجی تائنات ہیں خدشہ ہے کہ بھارتی سرکار کوئی بڑی گھناؤنی سالس کرنے جا رہی ہے سعودی اورمی کرونا ایسو پیس میں مزید نرمی ماسکی پابندی ختم سعودی حکومت کرونا وباہ پر کنٹرول پانے کے بعد ایسو پیس میں مرحلہ وار نرمی کر رہی ہے مملکت میں کھولے مقامات پر فیس ماسکی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی اورمی آج سے پابندیوں میں نرمی کا اطلاع ہوگا شہری اعتماد منقت کر سکیں گے جبکہ کھولے مقامات پر کرونا ویکسین کی دونوں خوراکے لینے والوں کے لیے اب ماسکی پابندی لازمی نہیں ہوگی تاہم اب بند مقامات میں ماسکی پابندی کرنا لازم ہوگی بنگلہ دیش میں مذبیت شدد میں آزافہ بنگلہ دیش میں اسی ہفتے شروع ہونے والے مذبیت شدد میں تحال چے ہندو ہلاک ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں ہفتہ سولہ اکتوبر کے روز پولیس نے مزید دو ہندووں کے قتل کی تصدیق کر دی ہفتے کے دن بیگم گنج کے علاقے میں ایک مندر کے باہر ایک ندی سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی جبکہ ہلاک ہونے والا دوسرا شخص اسی مندر کا محافظ تھا مقامی پولیس اہلکار شاہ عمران نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہندو براظری کے عرقان دس روزہ درگاہ پوجہ کی آخری رسمات ادا کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے کہ دو سو افراد پر مشتمل ایک گروہ نے مندر پر دھاوہ بول دیا جرمن چانسلر کی ترک صدر سے اہم ملاقات جرمن چانسلر اینجیلا مرکل نے انکرا میں ترک صدر رجب تی بردوان سے ملاقات کی ملاقات میں افغانستان کی صورت حال سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا عالمی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق اینجیلا مرکل نے ترک صدر رجب تی بردوان سے افغانستان کی صورت حال پر بات چیز کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان میں انسانی امداد اور تعاون فراہم کرنا چاہیے جرمن چانسلر نے مزید کہا ہے کہ افغانستان کو نقل مکانی اور انسانی سمگلوں سے بچانے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے امریکی میڈیا کے مطابق اینجیلا مرکل کا بطور جرمن چانسلر ترکی کا یہ آخری دورہ ہے کیا رہے کہ کچھ روز قبل جرمن چانسلر اینجیلا مرکل نے چینی صدر شیجن فنگ سے بھی ملاقات کی تھی امریکہ کو بڑا دھجکہ چین کا ہائپر سونک جہری مزائل کا کامیاب تجربہ چین نے ہائپر سونک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جس سے چین دفاعی طاقت میں امریکہ سے آگے نکل گیا برطانوی خبرزان ادارے کا کہنا ہے کہ چین نے خلاص ایٹمی مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے سوپر سونک گائیڈڈ مزائل دنیا میں کسی بھی جگہ اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق ہائپر سونک مزائل نے اپنے حدف کو نشانہ بنانے سے قبل دنیا کا چکر لگایا چین کی آلہ درجہ کی خلائی صلاحیت نے امریکی انٹیلیجس کو چکرہ کر رکھ دیا کیا رہے کہ چین نے سوپر سونک ہتھیاروں میں حیرت انگیز پیش رفت کی ہے برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ چین نے روانسا ایٹمی ہائپر سونک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشیر نے کہا ہے کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کی قبر پر مقبرہ بنایا جائے گا اسلام آباد میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی رہائشگاہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کی بیٹی ڈاکٹر دینہ سے مقبرے کے ڈیزائن سے متعلق مشاورت کی گئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بیٹی سے درخواد کی گئی ہے کہ ڈیزائن بتا دیں میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے شیخ رشیر نے مزید کہا ہے کہ مقبرے کا نقشہ ملتے ہی تعمیر شروع کر دی جائے گی مکہ مکرمہ اور مزد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کرونا وبا کے پھیلاو کی روکتان کے لیے آیت کردہ سماجی فاصلے کی پابنیاں ہٹا دی گئیں الحرمین شریفین انتظامیہ نے سماجی فاصلے کے لیے لگائی گئی علامتیں ہٹا دی ہیں جس کے بعد مزد الحرام اور مزد نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماجی فاصلے کے بغیر نمازیں ادا کی جائیں گی الحرمین شریفین انتظامیہ کی جانے سے جاری علامی کے مطابق رونا وبا سے قبل کی صفحوں کی اصل حالت کو بحال کیا جا رہا ہے جس کے بعد اب مکمل افرادی گنجائش کے ساتھ نمازیں ادا کی جا سکیں گی بھارت کا انتقامی حربہ سید علی قیلانی کے پوتے کو سرکاری نوکری سے نکال دیا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ نے حریت رہنما سید علی قیلانی کے پوتے کو سرکاری نوکری سے نکال دیا قابض بھارتی انتظامیہ نے انتقامی حربے کے طور پر دہشتگردی کی معابنت کے جھوٹے الزام پر انہیں نوکری سے نکال دیا شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں بطور ریسرچ آفیسر کام کرتے تھے دوسری جانت جمعہ کشمیر پر قابض بھارتی فورسز نے بترین ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کشمیریوں کو شہید کر دیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت کا سلسلہ نہ رکھ سکا انچ سیکٹر میں قابض بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا قابض بھارتی فورسز نے نامنہاد سرچ آپریشن کی آرڈ میں چاروں کشمیریوں کو نشانہ بنایا شہادتوں کے بعد وادی میں محول کے شیدہ ہو گیا چند دن قبل بھارتی فورسز نے ایک ہی دن میں پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا پانچوں کشمیریوں کو زیلا شوپیاں میں سرچ آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا سعودی اتحادی فورسز کی بڑی کاروائی سعودی اتحادی فورسز کی کاروائی میں ایک سو ساٹھ سے زائد ہوسی باغی مارے گئے سعودی اتحادی فورسز نے یمن کے شہر مارب میں ہوسی باغیوں کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے مارب میں کی گئی کاروائی میں ایک سو ساٹھ سے زائد ہوسی باغی ہلاک ہو گئے سعودی اتھادی فورسز کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں عبیدیہ کے علاقے میں کاروائی کے دوران گیارہ فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں پی ڈی ایم نے ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کر دیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے اور آئے روز مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی خودکشیوں پر مجبور ہو گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ دو ہفتوں کے لیے پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں اور ملک بھر کے ہر ظلائی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے ہوں گے ظلائی انتظامیاں باہمی طور پر خود ہی رابطوں میں آ جائیں جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لیے امنا خیار رکھیے گا اللہ حنی کے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائند آباد موسیقی